اسلامی جمہوریہ پاکستان سے میں ہوں فکار بگا اور آپ دیکھیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اس وقت پاکستان میں ایک کیس جو کہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین کیس بن چکا ہے ایک ایسا کیس جس میں کراچی سے لاہور ایک بچی کو اغوا کر کے لیا گیا اغوا کرنے کے بعد اس بچی کو یہ دکھایا گیا کہ یہ لاو میریج کا کیس ہے جب لاو میریج کا کیس دکھانے میں وہ گینگ فیل ہوا تو پتہ یہ چلا کہ بچی چائل ٹرافکنگ کے ذریعے کراچی سے لاہور لائی گئے تھی اور چار مختلف چگو پر اس کے سودے گئے جا چکے تھے اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس بچی کو ڈرگ دینے کے شواید ملے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کیس میں شامل ایک ایک شخص کے حلاف عدالت سے سمن جاری ہوئے وہ لوگ عدالتوں میں نہیں گئے عدالتوں کو انہوں نے جوتے کی نوک پر رکھا صرف دو لوگ جو گرفتار ہوئے گرفتار ہونے کے بعد پابند ہوئے وہ عدالتوں میں گئے باقی تمام مناسر اس کیس میں اشتہاری ڈکلیئر ہو چکے ہیں وہ لوگ اب اس کیس پر اثر انداز اس طریقے سے ہو رہے کہ سمجھ نہیں آ رہی جس دن اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے موزنس جیسا چھٹی پر چلے جاتے ہیں پھر ان کی فیک انڈسٹری جو ہے فیک کمپنی جو ہے جو جوٹی خبریں بناتی ہے اور پھیلاتی ہے ان کا سوشل میڈیا ونگ ان کا سٹریٹیجک میڈیا سیل وہ جوٹی خبریں ریلیز کرتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مغمیہ بچی چل پروٹیکشن بیورو میں بیمار ہو گئی ہے اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جب اس کی تحقیقات کی گئی پتا لگایا گیا خوج لگائی گی جان چا گیا تو پتا یہ چلا کہ معصوم بچی تو چل پروٹیکشن بیورو میں ہے وہ تو نہ بیمار ہوئی نہ اسے ہسپتال منتقل کیا گیا پھر یہ خبریں کہاں سے آ رہی پھر پتا یہ جلا کہ یہ ان کی خائشات تھی وہ خائشات جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ ہزاروں خائشیں ایسی کہ ہر خائش پہ دم نکلے یہ لوگ اتنی خائشیں پالتے ہیں اور انہوں نے اتنی خائشیں پالی یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان خائشوں کے نتیجے میں ان کو کچھ ملے اور ملے یہ کہ وہ بچی ہسپتال منتقل ہو چل پروٹیکشن بیورو میں جب ان کی اس تک اپروچ نہیں ہو پا رہی تھی پیغام رسانی نہیں کر پا رہے تھے جب یہ لوگ اس بچی کو اس کی برخانہ ویڈیوز دکھا کر ڈرا نہیں پا رہے جب یہ اس زہیر کو اس بچی کے سامنے کر کے اس کی یاداشت کو دوبارہ سے سامنے نہیں لارہے جب یہ لار نہیں پا رہے تو ان لوگوں نے آخری پینترہ کھلا اپنی خائشیں جو رات کو بیٹھ کے ان کی ایک گندی اور گلیز محفل لگتی ہے اس میں انہوں نے سوچا اور جب وہ باتیں ہوئیں جب وہ خائشوں کے اظہار ہوئے صبح اٹھ کے ایک لگڑ بگے نے اس پر ویڈیو کر دی اور ویڈیو کر کے وہ کہتا ہے کہ مگویہ بچی چائل پروٹیکشن بیورو سے نکال کے ہسپتال پہنچا دی گئی ہے اصل میں یہ ان کی خائش تھی کہ بچی ہسپتال پہنچے وہاں پر کوئی مالشاہ لگا کے ڈاکٹروں کو خرید خرد کے یہ بچی سے ملاقات کرے بچی کے سامنے جائیں اسے ڈرائیں دمکائیں اور معاملے کو ایک نایار اخ دیں مگر بدقسمتی سے بچی لیکن یہ اپروچ ہونی پا رہی اور اس معصوم بچی نے اس وقت اپنا کانسنٹ دے دیا ہے وہ خود جانا چاہ رہی ہے اور اطلاعات یہ بھی ہے کہ چائل پروٹیکشن بیورو میں بچی آپ اپنے والدین سے بھی نالاں ہو رہی ہے وہ بھی انہیں کہہ رہی ہے کہ میں تو معصوم بچی تھی میں تو چھوٹی تھی مجھے تو سمجھ نہیں تھی مجھ سے تو غلطی ہوگی میں گھر سے نکل آئی آپ بڑے ہیں آپ سمجھدار ہیں آپ سب کچھ جانتے ہیں آپ نے دنیا دیکھی تو آپ مجھے کیوں نہیں لے کے جارہے بھی تک کر مگر اس معصوم کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت صاحب منصف جو ہیں جو صاحب منصف ہیں جو انصاف کرنے والے ہیں وہ ہی اس دن ہی آتے جس دن اس معصوم بچی نے گھر جانا ہوتا ہے جس دن اس کا فیصلہ ہونا ہے ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اس معصوم بچی کے کیس کو زید کتنا لٹکایا جاتا ہے کیونکہ کیس پانی کے طرح صاف اور شفاف ہو چکا ہے کیس میں کوئی دو راہیں باقی نہیں کیس میں کوئی ایسی چیز باقی نہیں جس پر معصوم بچی کو والدین سے دور رکھا جائے کیونکہ ایک بچی جب خود اپنے موہ سے کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ جانا جاتی ہے اس کے والدین اس کو اپنے گھر رکھنے کے لیے تیار ہیں تو دنیا کی جانے کون سی طاقت ہے جانے کون سی سائنس ہے یا جانے کون سا ایسا قانون ہے جو بچی کو والدین سے دور رکھے ہوئے ہیں اور اس کیس کو ڈلے کریں اس کیس میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور وہ تبدیلی صرف اتنی ہے کہ جو گینگ اس کے حواری یہ لگڑ بگے ہیں ان کو مزید سزائی ہوں گی یہ جو مہدی قاظمی سے ماورائے عدالت ملنے کی کوشش کرتے ہیں معاملات تیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اس میں مزید رگڑا لگے گا اب ان کا مقدر صرف اللہ ڈی جیل ہے اپنا ڈیر زیادہ خیار رکھے گا اور میرے چینل کا بھی اللہ نیکے بان